اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حباب حباب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اپنے گھر میں کیا ایسی چیز ہے جس کو رکھنے سے آپ کے گھر کے اندر موجود جو معاشی پریشانی ہے معاشی بدحالی ہے یا کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی ایسا معاشی مسئلہ دربیش ہے جو کہ آپ کے نینوں کو حرام کیے ہوئے ہیں آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں اور آپ اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں آپ حباب کے سامنے بیش کی جائیں گی کچھ ایسی حقیقت ہے جو کہ ہمارے گھر کے اندر ناچاکیاں پیدا کرتی ہیں اور آپ کی زندگی کو مسائل کا شکار کرتی ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس عمل کے ذریعے کون سے وظیفے کے ذریعے آپ اپنی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں احباب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں آپ احباب سے کچھ گزارشات ہیں جو کرنی ہیں انہیں سنیے اور ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیا گا تاکہ آپ کو اس سے باقاعدہ فائدہ نصیب ہو اور آپ کا وقت زائع نہ ہو احباب اللہ پاک قرآن پاک میں ارشادت رماتے ہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں اے امان والوں تم بھی حضور اقدس علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو اب یہ جب انہوں نے ارشاد کیا تو اس ارشاد کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں یہ تھا کہ اللہ پاک کی ذات تاکہ قیامت ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دے گی اور پھر اس کے بعد جب قیامت ہو جائے گی قیامت کا عمل ہو جائے گا تو اس کے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچے گا لیکن ایک ذات ہے جو اس وقت بھی سٹینڈنگ پوزیشن میں ہے اور وہ ہے اللہ کی اپنی ذات کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تب بھی مالک تو وہیں پین تو اللہ پاک کی ذات وہ ان لوگوں کو خود ہی دیکھ لے گی خود ہی کنٹرول کر لے گی اور اس کے بعد وہ لوگ جو کہ گستاخ ہیں جو کہ نہیں مانتے ان کو وعید بھی سنائے گی کہ تم اگر نہیں پڑھتے تو کیا ہو اللہ کی ذات درود پڑھ دیا حضور اقدس علیہ السلام پر اور ایمان والوں کو تنبیق کی گئی کہ تم بھی حضور اقدس علیہ السلام پر درود پڑھو اور درود پاک درود ابراہیمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جب کبھی پڑھنا ہے درود ابراہیمی بھی آپ کے سامنے ریسائٹ کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہت سی زبردست اور خوبصورت ویڈیوز ہیں جن سے آپ اب ابھی تک بہرامند نہیں ہو سکے لہٰذا چینل کو جتنا جلد ہو سکتا ہے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ نے نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس کو آپ نے آن کر لینا ہے اب اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل کیا جائے تو نیچے دی گئی کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کیجئے اور آپ کا نام ہم انشاءاللہ والعزیز علماء کرام کے مشورے سے جو دعا کرتے ہیں اس میں شامل کریں گے کسی قسم کا کوئی مسئلہ اگر آپ کو درپیش ہو اس کا تذکرہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لازمان کر سکتے ہیں اب اب آپ نے اپنے گھر کے اندر سرکہ رکھنا ہے سرکہ جو ہے وینگر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جو کہ کھٹائی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سرکے کو آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھنا ہے اور گھر کے اندر رکھنے کے علاوہ آپ جب کبھی کھانا کھانے بیٹھیں تو ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو آپ نے کرنا ہے اس عمل سے آپ کے کھانے میں بھی برکت آئے گی اور گھر میں کسی حوالے سے نہ تو کھانا ختم ہوگا نہ ہی رزق ختم ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طریقہ ایک آر کیا ہے 99 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے یا فتحو یا کریمو یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو 99 مرتبہ کی آپ نے تسبیح جو ہے وہ پوری کریں 99 ٹائمز آپ نے یا فتحو یا کریم کی تلاوت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک چیز اور مرتبہ نظر رکھنی ہے کہ آپ نے صبح جب بھی آپ یہ پڑھیں آپ دن میں کسی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ صبح پڑھ رہے ہیں یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد یا اس وقت تو اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اگر آپ رات کو پڑھ رہے ہیں تو بھی درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے اس سے پہلے اور بعد میں اور اگر آپ کو درودِ تنجینہ آتا ہے تو وہ بھی آپ اس سے پہلے پڑھ لیجئے انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ برکتیں پیدا ہوں گی اب کیا کیسے جائے آپ نے سب سے پہلے درودِ ابراہیمی پڑھنا شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے درودِ ابراہیمی تلاوت کر لیا اس کے بعد آپ نے درودِ ابراہیمی تلاوت کرنے کے بعد جو آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے 99 ٹائمز اللہ تبارک و تعالی کے اسم آزم کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے پڑھنا اور یا فتاحو یا کریمو اس کو آپ نے جو ہے وہ 99 ٹائمز یعنی 99 مرتبہ آپ نے اس کو تلاوت کر دینا ہے 99 مرتبہ اس کو تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آگے موف کرنا ہے اور اب آپ نے سرکے کو اپنے گھر کے اندر جہاں وہ کہیں بھی پلیس کیا ہے کسی ایسی جگہ پلیس کرنا ہے جہاں پہ آپ کا پورا خاندان بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو اور جب آپ کھانا کھانا شروع کریں تو کھانے سے پہلے جو ہے وہ ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کریں ان تمام مسلمانوں کی جو کہ آج تک جو ہے وہ اس جہانے فانی سے کوچھ فرما گئے ہیں اور یہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو کسی غم میں مبتلا نہ کریں سب کی پریشانیاں سب کی ٹینشنز وہ خالق و مالک کے کائنات دور فرمائیں اور اپنا فضل و کرم جو ہے وہ ہر حال میں ہر شخص پر جو ہے وہ فرمائیں جب آپ سب کیلئے دعا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا کیونکہ اللہ پاک نے یہ اپنے بندے کے لیے ایک چوائس رکھی ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کے معاملات جو ہے یعنی رب کے معاملات سے مراجو خلق خدا ہے اس کے معاملات میں جب انوال ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اپنے بندے کی مسیبتوں کو اپنے بندے کی پریشانیوں کو اپنے بندے کی ضروریات کو پورا کرنے میں جو ہے وہ لگ جاتی تو ناظرین یقیناً آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے پیٹرن کو مس نہ کریں جس پیٹرن کے حوالے سے آپ کو لائف میں کوئی ہرڈل کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے لہٰذا آپ اپنی روز مرہ کی لائف کے اندر روز مرہ کی زندگی کے اندر ان بنیادی چیزوں پر جو ہے وہ ضرور غور و فکر کریں اور انہیں بہتر بنانے کی کوشش بھی کریں تو آپ جب یہ معاملہ تیہ کریں گے یہ معاملہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اور عزیز آپ کے لئے بہت زیادہ یہ فائدہ مند بھی ثابت ہوگا اور آسان بھی ہوگا انشاءاللہ تو اب آپ یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے جب کھانا کھا لیا تو کھانے کے بعد آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس دسترخان پر جس پر آپ نے کھانا کھایا ہے کسی طرح کا کوئی ریزیڈیو نہ بچے یعنی اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کم ہی نہ ہو اور جو بھی آپ نے کھانا مانا کھایا ہے اس کھانے کے اگر کوئی ٹکڑا وغیرہ وہاں پر موجود ہے تو اس ٹکڑے کو آپ نے کسی ایسی طرح پلیس کر دینا ہے جہاں پر وہ مطلب اس کی بے حرمتی نہ ہو جہاں پر آپ اس کو پلیس کر سکیں جہاں پر آسانی ہو اس کی پلیسنگ میں تو یہ آپ نے کام لازمان کرنا ہے اور اگر آپ ایسے کام کرتے ہیں تو اس سے الٹیمیٹلی بیڈیفٹ آپ ہی کو آپ ہی کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ وہ فوائد جو ہیں جو کہ کسی ایسے معاملے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ فوائد الٹیمیٹلی آدمی کو ہی بہتر کرتے ہیں آپ کو خود بہتر بناتے ہیں آپ کی اپنی لائف کو آسان کرتے ہیں تو یہ معاملات جو ہیں ان میں آپ نے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ سکھی رکھنا ہے اپنے آپ کو ابھی کبھی ایسے معاملات میں آپ نے انٹر نہیں کرنا جن سے کوئی بے برکتی کا سامان ہو مثال کے طور پر جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو کھانے کے دوران آپ نے گفتگو سے گریز کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے کھانا کھانے کے دوران آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اتنا جو ہے وہ کھانا ڈالیں اپنی پلیٹ میں جتنا کہ آپ کھا سکے یعنی جتنا آپ کھانا کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے اپنی پلیٹ میں نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے ultimately جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس سے کھانے کی مقدار جو ہے وہ ضائع ہوگی کیونکہ اضافی کھانا جو آپ ڈال لیتے ہیں پلیٹ کے اندر تو وہ کھانا ضائع ہو جاتا ہے تو رزق کی بے حرمتی جو ہے یہ آپ کے لیے کافی سارے مسائل کا سبب بن سکتی ہے لہٰذا آپ نے کھانا ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی پلیٹ کو صرف اتنا ہی بھرنا ہے جتنا آپ نے کھانا کھانا ہے اب ناظرین یہ تو ہو گئی آپ کے رزق کے معاملات جن کے اوپر ہم نے گفتگو کی اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا یہ کہ آپ کے معاشی معاملات کس طریق سے درست ہوں گے اور ان کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اللہ کی پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جن چیزوں کا ادراک فرمایا تھا جن چیزوں کے بارے میں بتایا تھا ان میں ایک بہت اہم چیز یہ تھی کہ امت جو ہے وہ اپنے خالق و مالک کائنات کی فرمودات پر عمل کرتے ہوئے مولا پاک کی جو ہے وہ بات کو مانتے ہوئے سنتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جو کمائی ہے اس کمائی کا ایک فرگمنٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے جس کو اللہ کے ساتھ تجارت کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ جب آپ خالق کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو یہ دنیا کی وہ واحد تجارت ہے جس میں نقصان کا کوئی خدشہ کوئی اندیشہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں سرے سے لے کر نکر تک فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ یہ تجارت آپ کے کسی اور کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اس پر غور کیجئے اس بات پر غور کیجئے کہ یہ تجارت آپ کی اللہ کے ساتھ ہے تو جو تجارت ہی اللہ کے ساتھ ہے تو خود حساب لگا لیں کہ وہ کتنی کتنی عظیم تجارت ہے تو اس تجارت کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے اس کو آپ نے کسی طریقے سے لوز نہیں ہونے دینا تو کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کی راہ میں بھی زیادہ سے زیادہ دیں کیونکہ آپ اگر ایک روپیا خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کو دس روپے ملتے ہیں کیونکہ دس گناہ کا وعدہ اپنی امت کے ساتھ کیا ہے خدا نے تو ناظرین اس طرح کی اور خوبصورت ویڈیوز اسلام اڈوائزر سے وقتن فوقتن پوست کی جائیں گی اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ نے کے پاس